اسلام علیکم دوستو ایسے سفر کر کے آپ کیلئے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ سکپ کر دیتے ہیں لائے لائے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ویڈیو تو زیارت پر ایس شیئر میں نے ویسے ہی سنا دیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زیارت کے شہد کی بہت ہی پیارا شہد زیارت میں ملتا ہے کیونکہ زیارت میں کافی اچھے پھول کلتے ہیں اور خرواری بابا اور دوزخ تنگی کے بارے میں اور زیارت کے چری اور دوسرے باغات کے بارے میں بات کریں گے اور زیرو پائنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو کافی زبردست ویڈیو ہیں اور زیارت کا روڈ جو وہ عام طور سے سنسانی ہے زیارت سے بیس کلومیٹر پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی آبادی شروع ہو جاتی ہے اور لیکن ایک دو جو ہوتل ہے یا قیامتہ ہم کے نام سے جو ہے وہ اب بن چکے ہیں راستے میں ہم نے جو ہے وہ کلفی لے لی کافی زائے کے دار کلفی جو ہے وہ زیارت کراس پر بھی گاڑی ہوتی ہے اور دوسرے بھی ایک دو پوائنٹ پر کافی زائے کے دار کلفی ملتی ہے تو یہ دو تین سپورٹس بنے ہیں قیام ہوتا ہے عام کے نام سے جس میں آپ کو واشرو مغیرہ اور ریسٹورنٹ اور پارکنگ اور چھوٹی موٹی سہولیات مل جائیں گی لیکن اگر آپ کوئٹہ سے آ رہے ہیں تو اپنی ٹینک جو ہے وہ فن کر لیں کیونکہ ایک تو پٹرو پمپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور دوسرے ملتے بھی نہیں ہیں اور کافی تھنڈا علاقہ ہے جو لوگ کراچی یا پنجاب سے ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو میں یہی سجسٹ کروں گا کہ خوشک موسم ہے اور تھنڈا علاقہ ہے لہٰذا اس کو اور اس کو پشتوں میں جو ہے وہ عام طور سے تھنڈا زیارت کہا جاتا ہے اور کچھے مکان ہیں عام طور سے کچھے دیوارے ہیں اور باغات کا علاقہ ہے اس سال بارشیں ذرا کم ہوئی ہیں سبزہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن پھر بھی زیارت بلوچتان کی نمبر ون سپورٹ ہے اور خوبصورت علاقہ ہے اور جنوپر کے جنگلات ہیں یہاں پر اور سنوپر کے جنگلات ہیں اور کافی انچے انچے پاراڑ ہیں آٹھ ہزار تین سو چالیس فٹ کی بلندی پر ہے زیارت اور کوئٹہ سے اس کا فاصلہ ایک سو تیس کلومیٹر ہے تقریبا بنیادی ضرورت کھانے پینے کی چیزیں اور ہوتل وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو زیارت شہر تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کسبہ ہی ہے یہاں پہ آپ کو آرام سے مل جائیں گی اور زیارت کو جو ہے وہ آپ نورملی کا اجازم ریزڈنسی کی وجہ سے جانتے ہیں واپسی پہ میں آؤں گا وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا لیکن زیارت اصل جو ہے وہ خرواری بابا اور زیرو پوائنٹ اور دوزخ تنگی کی وجہ سے جانا جاتا ہے تو پہلے میں زیارت کے بارے میں بتا دوں پھر میں اصل جو دوزخ تنگی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں زیارت جو ہے وہ پشتو زمان میں کسی ولی یا بزرگ کے قبر کو کہتے ہیں اور خرواری بابا جو ہے وہ اس کی ان کی قبر کی وجہ سے جو ہے وہ زیارت کا نام پڑھا ہے اور اب وہ ان کی زندگی میں پڑھا ہے یا ان کی زندگی کے بعد پڑھا ہے اس کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن جو یہاں کی مشہور بات ہے وہ جنوپر یا سنوپر کے جنگلات ہیں جو پورے دنیا میں یہ جنگل جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ پہلا جو ہے وہ اسٹیلیا میں ہے اور پہانوں کی بناوٹ بھی کافی ہاں پہ عجیب ہے اور کافی خوبصورت اور گنا جنگل ہے سنوپر کا ایک سال میں تقریبا ایک انچ بڑا ہوتا ہے یہ درخت اور اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں بڑا ہونے میں اور مائرنگ کے مطابق ان میں ایسے درخت بھی موجود ہے جو تقریبا ساڑھے ساتھ ہزار سال پرانے ہیں اور آٹھ ہزار تین سو چالیس فٹ کی بلندی پر ہے زیارت اور زیارت شہر کے بعد جو ہے وہ زیرو پوائنٹ سے نیچے خرواری بابا کے طرف جو ہے وہ راستہ جاتا ہے کافی خوبصورت ایریہ ہے وہ تو جب ہم خرواری بابا پہنچے تو کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا کھانا ریڈی کروایا ہے کافی زوروں کی بوک لگ رہی تھی اور جیسے ہی کھانا ریڈی کیا تو کھانے پر ٹوٹ پڑے زیارت آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا ٹائم ہوگی ہے بوک بھی لگی ہے بچے بھی ساتھ ہیں تو کھانا کھا کے آپ کو آگے کی سٹوری سناتے ہیں تو کھانے کے بعد سب چائے رکھتی ہے بننے کے لیے جیسے ہی سب چائے ریڈی ہوتے ہیں تو سب چائے پییں گے اس سے پہلے ہم نے چیری اٹھا لی تھی لیکن چیری کی جو پیکنگ ہے اور جو چیری کا باغ ہے وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کافی شاندار باغ ہیں چیری تو اٹھا لیے کھا کے دیکھتے ہیں کیسے زائقہ کیسے زبرزرٹیسٹ ہے اور چیری کے بارے میں میں دوسری ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے قسم کی ہوتی ہے اور کتنے ٹائم میں اس کا درخت بڑا ہوتا ہے پل دینا شروع کرتا ہے اور کیا ریٹس کا مارکیٹ میں چلتا ہے اور یہ کن علاقوں میں ہوتی ہے اور اس کا موسم کب ہوتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ میں انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو دوں گا پہلے میں آپ کو دوسری چیز دکھا سفر کی تکن کے بعد جو وہ سب چائے کا پھر اپنا ہی مزہ ہے پییں گے آپ بردست چائے اور کوئٹا کی چائے بھی بہت چاندار ہوتی ہے جو پتی کوئٹا سے جاتی ہے اس کا بھی مزا لگے کسی در بناؤں گا اس کا بھی آپ کو دکھائیں گے وہ سائٹ بھی دکھائیں گے آپ کو کافی خوبصور جگہ ہے زیارت شہر کے لیے ویگنے بھی چلتی ہیں عام طور سے اور واپسی پہ بہت کمیں ملتی ہیں آج کل جو ہے فینڈر گاڑی جو کرولا ٹائپ کی گاڑی ہے ٹوئٹا کی وہ بھی ٹیکسی میں چلتی ہے تو کوئٹا سے وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے زیارت شہر کے لیے زیارت شہر کے بعد آپ نے وہ خرواری بابا کے لیے آنا ہے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو زیارت سٹی میں جو وہ فینڈر کرائے پہ مل جائے گی یا کرولا گاڑی آپ کو کرائے پہ مل جائے گی تو خرواری بابا کے بعد جو ابھی ہم جا رہے ہیں دوزختنگی جو دوزختنگی ہرنائی شہر کا شارٹ کٹ راستہ ہے بہت ہی زبردست ویو پوائنٹ ہے کافی اچھا جنگل بھی ہے اور پھر یہاں پہ نیچے بہت ہی زبردست پار ہیں اور خوبصورت علاقہ ہے تو عجیب بناوٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی شاندار ایریا ہے دوزختنگی کافی آپ نے نام بھی نہیں سنا گا اور زندگی میں میں نے یہ دو نام جو سنے اور دیکھیں ایک توبہ اچھکزے ایک دوزختنگی دونوں بالکل اپنے نام کے حساب سے فٹ ہے تو ویسے تو یہاں پر کافی اچھا پانی بہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس سال بارشیں بہت کم ہوئی ہیں تو زیارت بھی جو ہے وہ اس کی گرینری اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہوتی ہے نورملی اگست میں تھوڑی بہت اچھی بارشیں اور ہو جاتی ہے یا اپریل میں ہوتی ہے گرینری لیکن اس سال کافی کم بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ زیارت کی گرینری بھی تھوڑی مان پڑی ہوئی لیکن یہ دوزختنگی کا ایریا میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو کافی شاندار ایریا ہے اور فیرن میڈوز کی ویڈیوز جنہوں نے دیکھی ہے یا جو لوگ فیرن میڈوز گئے ہیں بلکل اس ٹائپ کا خطرناک راستہ ہے اور روڈ جو ہے وہ بلکل آگے سنگل ہوتا جائے گا اور اس حد تک سنگل ہو جائے گا کسی کسی جگہ جو ہے وہ ایک گاڑی کو کراس کرنا بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے دو گاڑیوں کا تو آپس میں گزرنا انتہائی ناممکن ہو جاتا ہے تو جن لوگوں کو ڈرائونگ ٹیکنکس نہیں آتی ہیں یا ان کی گاڑی کمزور ہے واپسی پر چڑھائی بہت زیادہ ہے تو میں ان کو کروں گا کہ وہ وزٹ نہ کریں جن کے پاس اچھی گاڑی ہے اچھی ڈرائونگ سکلز ہے وہ جو ہے وہ لازمی وزٹ کریں دوزخ تنگی کو زیارت میں ایک اور پوائنٹ ہے جس کا نام ہے دوزخ تنگی اور نیچے آپ کھائی دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کو دوزخ تنگی کہتے ہیں یہ ابھی اس کا سٹارٹ ہے جب آپ آگے جائیں گے بلکل آگے جائیں گے تو وہاں پہ بلکل آپ نیچے دیکھیں گے بلکل وریک ٹکٹ ڈائریکشن بہت ہی خوبصورت جنگل بھی ہے نیچے اور نیچے جاتے جائیں گے تو گرمی بھی ہو جائے گی آگے جو ہے آگے بہت زیادہ راستہ بھی تنگ ہے اگر آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہے تو کیونکہ راستہ خراب ہے آپ اس راستے پہ نہ جائیں راستہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ راستہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوتا جائے گا اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خراب ہوتا جائے گا بائیک والے جا سکتے ہیں آرام سے چڑھائی بہت ہے آپ کے بریک مریک اچھے ہونے چاہیے ہیں یہ آگے بھی بہت خوبصورت جنگل ہے تو ہم یہاں کے بعد مڑ جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ بچے وغیرہ ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ آگے نہیں جا رہے ہیں دوزختنگی جو ہے وہ بہت نیچے کھائی ہے اور اس طرح کی کھائی شاید ہی بلکستان میں تو میں نے نہیں دیکھی ہے کسی اور جگہ اگر رہو تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں ابھی بارشے اس سال کم ہوئی ہیں تو اس لئے پانی جو ہے وہ کم ہے ویسے جنرلی یہاں پہ اچھا پانی ہوتا ہے اور زیارت میں جائے وہ پہاڑوں میں اگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہاں پہ اللہ لکھا ہوا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اگر پہاڑوں پہ وہاں پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ بلکل سفیز جگہ جو ہے اسے اوپر اگر میں زوم کروں تو اللہ لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ دوزختنگی میں پہاڑوں کی بلکل عجیب بناوٹ ہے اور تھوڑا سا ان کا کلر بھی جو ہے وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوزختنگی جو ہے وہ کافی گہر ہی کھائی ہیں ہم بلکل شروع میں رکھ گئے ہیں بلکل سٹارٹ میں لیکن اگر آپ کی پاس اچھی گاڑی ہے یا بائیک ہے بائیک والے بہت آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے یا بائیک ہے تو آپ نیچے تک جا سکتے ہیں نیچے بلکل گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اوپر جو ہے وہ سردی آپ سردی سے کام پر ہوتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ بلکل گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پانی بھی اچھا بہت اچھا پانی نیچے بہر ہے اور اس دوزختنگی میں آپ کو زیتون کا جنگل ملے گا زیتون کے درخت آپ کو یہاں ملیں گے اور جنگلی انار آپ کو یہاں ملے گا سنوبر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سنوبر کے درخت کم ہوتے جائیں گے جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے اور زیتون اور انار کے جنگلی درخت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو ابھی میں واپسی کروں گا لیکن واپسی سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ابھی میں نے آپ کو چہری کا باغ دکھانا ہے اور ابھی میں نے آپ کو شہد دکھانا ہے زیارت کا شہد دکھانا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو زیرو پوائنٹ دکھانا ہے زیرو پوائنٹ میں زیرو پوائنٹ یا پروسپیکٹ پوائنٹ دو مختلف نام ہیں اس ایریا کے اچھا اس کو دوزخ تنگیز وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کھائی میں نیچے دیکھتے ہیں تو یہ کھائی اتنی گہری اور ورٹیکل ہے بلکہ سیدھی ہے کہ آپ کو نیچے اس کا اینڈ نظر نہیں آتا ہے تو لوگوں نے اس کا نام دوزخ تنگیز وجہ سے رکھا ہے کیونکہ دوزخ کا بھی کوئی اینڈ نہیں ہے جس طرح سے دوزخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اتنی گہرائی ہوگی اس کی تو اس کی گہرائی بھی اوپر سے نظر نہیں آتی ہے آپ جب اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس کی نیچے کھائی کی گہرائی نہیں دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو دوزخ تنگی کہا جاتا ہے ویسے علاقہ کافی خوبصورت ہے صرف خطرے کے حوالے سے اس کو دوزخ تنگی کا نام دیا گیا ہے باقی بہت ہی خوبصورت ایریا ہے کافی اچھا پانی ہے کافی اچھا جنگل ہے صرف اس کا جو راستہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فیری میڈوز کی طرح راستہ ہے اس کا اس وجہ سے اس کو دوزخ تنگی کہا جاتا ہے تو یہ خلوالی بابا کا نظار ہے جس وجہ سے اس کا نام زیارت پڑا ہے شہر یا قصبے کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ پشتر میں جو ہے وہ کسی ولی یا کسی بزرگ کے قبر کو زیارت کہتے ہیں اور عام طور سے پٹا ہم اس کو جو ہے وہ تھنڈا زیارت کہتے ہیں اور یہاں پہ کاکر ٹراب آباد ہے زیادہ تر تو اب ہم جائیں گے پروسپیکٹ پوائنٹ یا زیرو پوائنٹ کے طرف سے زیارت میں اگر آپ سردیوں میں تو کافی سردی ہوتی ہے گرمیوں میں بھی یہ علاقہ کافی تھنڈا ہے اور سردیوں میں تو عام طور سے ادھر ٹیمپریچن منفی نہیں ہوتا ہے تو کافی لوگوں کو پٹھنک کے حوالے سے آپ اپریل سے اکتوبر تک یہاں پہ کیمپنگ کر سکتے ہیں اکتوبر اور اپریل کے بیچ میں میرے خیان میں یہاں پہ کیمپنگ کرنا جو وہ بے کوفی ہوگی کیونکہ کافی سردی ہوتی ہے آپ سروایف کرنا آپ کے لئے کافی مشکل ہو جائے گا تو جو زیرو پوائنٹ ہے یہ میں آپ کو زیرو پوائنٹ دکھانے جا رہا ہوں اور کافی اچھی اچھی گاڑیاں ان چڑھائیوں کو کراس کرنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے تو ابھی ہم زیرو پوائنٹ پہ پہنچنے والے ہیں اور زیرو پوائنٹ پہ اللہ کے نام کے درخت کافی آپ کو مل جائیں گے کافی شاندار درخت وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور زیرو پوائنٹ جائے وہ کیمپنگ کے لئے زیارت میں اگر آپ کیمپنگ کرنا چاہتا ہے تو زیرو پوائنٹ جائے اس کے لئے بیس جگہ ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ کے نام والے کافی درخت آپ کو مل جائیں گے یہ ایک تو بالکل ایسا لگتا ہے کیلیگرافی کر کے لکھا گیا ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کیمپنگ آرام سے کر سکتے ہیں یہ اس سال بارشیں نہیں ہیں ورنہ یہ ایریا بلکل لش گریون ہوتا ہے یہاں پہ بہت کافی خوبصورت گراسی ہوتی ہے اور اتناغرہ چل رہا ہوتا ہے کیمپنگ ہوتی ہے اور کافی خوبصورت ایریا ہے تو یہ جو 6 سے 7 کلومیٹر کا ایریا ہے زیارت سٹی اور یہ زیرو پوائنٹ کی بیچ میں اس علاقے میں زیادہ تر لوگ کیمپنگ کرتے ہیں یہاں پہ پانی بھی کافی ہے لیکن زیارت میں ایک اور چیز بھی مشہور ہے اور لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوئے لوگ اس کو بلکل منوان مانتے ہیں کہ زیارت کے پانی میں جو ہے وہ گوشت صحیح طرح سے نہیں بنتا ہے ویسے ہائٹ کے وجہ سے تو یہ ہوتا ہے سائنسی طور پر جہاں ہائٹ زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ کوکر میں جو ہے وہ گوشت بنانا ہوتا ہے لیکن زیارت کا مشہور ہے کہ بھئی آپ نے اس میں منور واتر ٹالنا ہوتا ہے تب ہی یہ گوشت بنے گا تو زیارت پہنچنے والے ہیں اور کوشش کنوں گا میں آپ کو کہ کائی جازم ریزیڈنسی بھی دکھا سکو اور یہ پانوں کی بناوٹ آپ دیکھ لیں کافی خوبصورت بناوٹ ہے شام ہنے والی ہے سورج جو ہے وہ پانچ بجے کے قریب ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں لوگ پکنک منانے جا رہے ہیں کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اگر زیارت ریزیڈنسی آپ کو دکھا سکو یہ ہم زیارت ریزیڈنسی پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ بورٹ کلوز کا لکھا ہوا ہے اور میں نے کوشش کی ہم نے کوشش کی اور بھی بندے کھڑے تھے اگلے گیٹ پہ کہ ہم اندر آپ کو دکھا سکے لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی پانچ بج چکے ہیں لہٰذا ہم آپ کو اور تو پہلے چہری کا باغ دیکھتے ہیں پھر آپ کو شہد کا فام دیکھتے ہیں دوستو چہریز تو آپ نے بہت کھائیں ہوں گی لیکن بلوستان کی چہریز کا ذائقہ ہی اور ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے زہرت کی چہریز بہت ہی خوبصورت اور شاندار چہریز ہیں اور تین چار ویرائٹیز ہیں اس میں سفید چہری یہ والی ریڈ چہری اور بلیک چہری تو تینوں دکھاؤں گا اس میں آپ کو آخر تک رہیے اچھا چہری کی تو ویسے بہت سی قسم ہے لیکن تین قسم زیادہ مشہور ہے کالی چہری یا ایرانی یا بڑی والی ریڈ چہری اور ٹرنک یا وائٹ چہری نارملی یہ اس میں آتا ہے کہ بھائی یہ ترکی سے اس کی فصل سٹارٹ ہوئی ہے اور چہری کا پودا لگتا ہے تین سے پانس سال میں یہ فروٹ دینے شروع کرتا ہے آٹھ سے پندرہ فٹ تک اس کا درخت جاتا ہے اور سردیوں میں اس کو مانس ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور یہ کافی نازک پھل ہے چالیس دن میں پھول سے پھل بننے میں اس کو جو وہ چالیس دن لگ جاتا ہے اور پیکنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کافی نازک فروٹ ہے آپ کو تین سے چار دن میں اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے نہیں تو یہ خراب ہو جاتا ہے اور آج کل جو ہی دو سو سے تین سو گرام کے پیکٹ میں جو ہی ہے اس کی پیکنگ ہو رہی ہے تو میں آپ کو اس کی پیکنگ بھی نکھا دیتا ہوں اور اس آگ بھائی سے آپ کی بات بھی کرا دیتا ہوں چاندگی دن چیشی شورت پیدا میر trabalho maman dessak کہ کن قلی ہو م 있으면 بھائی ہی چن د pill جوруп بہا خور مکنان بلوچستان کا موسم چونکہ خوشک ہے تو اس لیے اس کے فروٹ کا ذائقہ بھی جو ہے وہ کافی زبردست ہوتا ہے اسی لیے بلوچستان کو جو ہے وہ فروٹ باسکٹ بھی کار جاتا ہے اور چہری جو ہے وہ ٹھنڈے علاقے میں ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور دو سو سے ڈائی سور پر میں اس کا یہ پیکٹ بکتا ہے اور اس کا جو اس کو جو توڑنے کا ہونر ہے اس کے لیے بھی کافی اچھے کاریگر چاہیے ہوتا ہے درخت سے توڑنے کے لیے نہیں تو یہ خراب ہو جاتی ہے یہ کافی نازک چیز ہے تو ان کو تنخواہ بھی زیادہ لینے پڑتی ہے مارجن بیسے تو اگر دیکھا جائے اچھا مارجن ہے لیکن اس کے کاریگر اور کارٹن کے خرچے دوسرے یہ وہ پنک اور وائٹ چہری ہے اس کا ذائقہ کوئی خاص نہیں ہوتا ہے تو چہری کے باقے سے نکل کے ابھی ہم جائیں گے شہد اور آپ کو دکھائیں گے زیارت کا شہد کیونکہ یہاں پہ کافی اچھے پھول کلتا ہے تو یہاں پہ شہد بھی کافی شاندار ہوتا ہے تو میں نے ان سے انٹروم بھی لیا لیکن موزک چل گیا تو موزک چل گیا تو موزک چل گیا دو کس میں دیو موری دا یو دا شنشو گای دا موری سے پنزمہ میں اس کے گول کئی بھی اپن شاہد دا تک سر شاہد رہا ہے با غرن آباد کے اطمہ میں اس کے دا گول رازی پر زیارت کے دے شنشو بھی با غر شاہد جیل دی ہما سر ختم سویدی زیر کندل تخپل دکان کی دے خرم موزک چل گیا تو مارکیٹ ہے مراؤڑے مراؤڑے خالیس تھی خالیس تھی خالیس تھی خالیس تھی نپوہی کے دروس دروس سر کاربان آرگنی بھائی کا تعلق جو وہ کھاٹ سے تا انہوں نے ہمیں شاہد بھی کھلایا کافی اچھا ذائقہ بھی تا مہمان نواز بندہ تا اور کے پی کے والے لوگ جو اکثر شاہد کا کام کرتے ہیں تو ان کو پھولوں کے حصول کیلئے جو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے اور بیگراؤن میں مزدک چل جاتا ہے جس کے جیسے مجھے باقی انٹریو کو آف کرنا پڑا تو ابھی بھی اگر کوکی وائٹ سٹریک آیا تو مجھے دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کرنے پڑے گئے اور ان کی جو شاہد کے مکی کے جو ڈبے تھے وہ بھی انہیں دیکھے اور پرائس بھی تو پندرہ سو اور پچیس سو کا دے رہا تھا ہماری بارگیننگ میں میرے خیال میں بات نہیں بنی لیکن میں نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو کانلی دن کے ٹائم فون کریں بھائی رات کو لوگوں کو تنگ نہ کریں یہ گاؤں والے لوگ ہیں یہ ہمارے اگر میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ عشاء کے بعد سو جاتا ہے تو نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر کسی بھائی کو شاید چاہیے ہو ان کا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں واپسی کا سفر لیا اور انہیں دنے لیے زیارت کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی تھوڑی سی لمبی تھی لیکن کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ کو اتنی ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ